پنجابی لوگ گائیکی اور صوفیانہ کلام کو زندہ رکھنے کے لیے جن فنکاروں نے اپنا جیمن لگا دیا ان میں ڈالی گولیریہ کا نام سب سے اوپر آئے گا پنجاب کی سورکوکلہ سرندر کور کی پتری ڈالی گولیریہ آج بھی اپنی ماں کی سمپن نبی راست کو زندہ رکھنے کے لیے زدو زہد کر رہی ہیں بہت مدھر اور سوز بھری آواز کی ملکہ ڈالی گولیریہ شخصیت کارکرم کے ہمارے اس اپیسوڈ میں خاص مہمان ہے حاصل کرنے والی ڈالی گولیریہ کے گائی گیت ہر سنگیت پریمی کی زبابہ ہیں اپنے چالیس سال کے سنگیت کے سفر کے دوران انہوں نے سیکڑوں گیت سنگیت پریمیوں کے دیئے اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے درجنوں ملکوں میں انہوں نے اپنے فن کی خوشبو سے اپنے چاہنے والوں کو سارابور کیا ماں سورندر کور کی گائیکی کی جھلک نشت روپ سے ڈالی کی گائیکی میں نظر آتی ہے یہی نہیں ڈالی گولیریہ کی بیٹی سنینی بھی اپنی نانی اور ماں کے پد جنوں پر چل پنجابی لوگ گائیکی کو آگے بڑھانے میں جوٹی ہے سنینی کی چھے ورشے بیٹی بھی اس نننی عمر میں شاندار گائین پرتبہ کو دکھلا رہی ہے فوجی ادھکاری گرنل ایسس گولیریہ سے بھی باہت ڈالی گولیریہ کے دو بیٹے دل پرید اور امن پرید کمپیوٹر کے کھیتر میں اپنی پرتبہ کا لوحہ کر رہے ہیں آپ کا بہت سواغت ہے شکسیت پروگرام میں میں کہنا چاہوں گا کہ بیساکھی نے پنجاب کو بہت کچھ دیا ہے لیکن بیساکھی نے پنجاب کو ایک بہت بڑا اپہار دیا آپ کے روپ میں کیونکہ آپ کا جو برت دے ہے وہ بھی بیساکھی کا ہے تینکیو میرے لیے بہت ایک بڑیہ بات تھی کہ مجھے میرے ماں باپ نے بیساکھی والے دن پیدا کیا اور پنجاب کو ایک بہت بڑا گفت دیا آج آپ ایک نمائی مقام حاصل کر چکی ہیں سنگیت کے جگت میں اور ہمیں جیسا پتا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کو پنجاب رتنہ وارڈ سے نبازا گیا اور آپ پنجاب سہت ناتک اکیڈمی کی پریزیڈنٹ ہیں اور کچھ سمیں پہلے ہی حریانہ کے مکہ منتری نے آپ کو نوازا ایک بہت بڑے پوراسکار سے لوگ آئکہ کے پوراسکار سے آپ کو نوازا گیا میں یہ جانا چاہوں گا کہ اس مقام پہ پہنچ کے جب آپ اپنا پاسٹ جیون دیکھتی ہیں جب آپ کا جنم ہوا سوریندر کورجی کے گھر میں کیونکہ آپ ان کی بیٹی ہیں جو پنجاب کی نائٹنگیل پنجاب کی کوئل کہی جاتی ہیں جب سے آپ نے ہوش سنبھالا جو آپ کا سفر شروع ہوا جیون کا اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتانا چاہے گی ضرور میں اب پنجاب میں رہنے لگی ہوں میری رہائش چاہے ہریانہ میں ہیں پر میں پنجابی لوگیتوں سے ہی جانی جاتی ہوں بچپن اپنا جو گزرا ماں باپ کے گھر میں وہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی حسین تھا بہت تعلیم یافتہ تھے میرے فادر جو دلی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے سائیکالوجی کے اور ہیڈ آف دی پارٹمنٹ تھے پنجابی کے خالصہ کالج میں تو پنجابی لٹریچر سے انہوں نے ہم کو واقفیت کروائی اور وہ پرشن کے بھی سکالر تھے تو اردو سے بھی ان کا بہت لگاو تھا اور اردو کی شاعری فیض احمد فیض فراغ گورکپوری اقبال اور ان کے دوستوں میں سے سردار جعفری کیفی آزمی حبیب تنویر بلونتگارگی امرتہ پریتم ڈاکٹر ہر پجن سنگ جن کے ساتھ میں نے بیٹھ کے اپنے ڈیڈی کے ساتھ اور ماما کے ساتھ بچپن گزارا ہے بہت خوبصورت باتیں سیکھی اور سنی اور وہ میرے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج تک بلکل ایسے ہیں مجھے بھولی کبھی بھی نہیں like the back of my hand ایسا حسین اگر بچپن کسی کو ملا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی کیا کیا خواہشیں ہوں گی یہ تو کہنا بھی بہت مشکل ہے ایسے ایسے سپنے دیکھے کبھی ڈاکٹر بننے کے اور کبھی ماما کے نقشے قدم پر چل کے ایک بہت کلاکار بننے کے اور پر جیسے زندگی کے پڑاؤ آتے گئے چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی ایک آرمی آفیسر کے ساتھ پھر ان کے ساتھ ہندوستان کے ساری الگ الگ پرانتوں میں جانا ہوا چھوٹے چھوٹے بچے ہو گئے ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں میرے ان کے ساتھ میری زندگی کچھ اور ہو گئی پرائیورٹیز بدلتی گئی زندگی میں اور وہ جو سپنے تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے جیسے پرتیں کھلتی جاتی ہیں ویسے پرتیں کھلتی رہی اور مجھے بہت موقع ملے جو جو میں کرنا چاہتی تھی مجھے ویسے موقع ملے اور اپنی فیملی سے بڑی انکاریجمنٹ ملی جو میں کرنا چاہتی تھی مجھے کبھی کسی نے نہیں روکا اور یہی کہا کہ سچے من سے کروگے تو ضرور بھگوان آپ کو حمد دے گا اور ترقی دے گا اور آپ کو شہرت دے گا مجھے سب کچھ ملا سنگیت میں آ کے میں نے گروہوں سے بڑے اچھے اچھے گروہوں سے سیکھا خانصہ اب عبدالرحمان کھا میرے بہت پیارے گروہ پھر کے پننالال انکل بہت چھوٹی عمر میں میں ان سے سیکھتی تھی پھر ریڈیو سٹیشن پہ مانی پرشاد جی ہوتے تھے پندیت مانی پرشاد ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملا کندنلال شرما جی رہتک کے وہ بھی پٹیالا گھرانا کے تھے ان سے بھی سیکھنے کا موقع ملا یہ ساری چیزیں راکش کٹھی ہوتی جاری تھی میرے ذہن میں اور مجھے یہ نہیں سمجھا رہا تھا کہ میں کب ان کو لوگوں تک پہنچاؤں گی پر جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی گئی اور میں پنچکلا میں آ کے کنل صاحب کے ساتھ جب رہنا شروع ہوئی 1992 میں ہم نے یہاں گھر بنا لیا تھا تو تب مجھے ایسا لگا کہ اب میرے بچے بھی سیٹل ہو رہے ہیں اور میرے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ میں اپنے سنگیت کو پورا پنپ سکے میرا سنگیت اور میں نے پوری محنت کی اور لگن کے ساتھ اپنے گروہوں کی سکھائی ہوئی شکشہ کو دوبارہ ریوائز کرنا شروع کیا اور پھر لوگوں کا پیار اتنا امڑ کر آیا کہ مجھے لگا کہ میں تو ایک خزانہ لے کے بیٹھی ہوئی ہوں ماں کا ماسیوں کا اور اپنے گروہوں کی تعلیم کا وہ سب کچھ میرے پاس جو دیرے دیرے کر کے میرا کھل رہا تھا وہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا اور لوگوں نے مجھے بہت بہت پیار دیا اور میرے سارے سپنے دیرے دیرے ساکار ہوتے جا رہے ہیں میں نے اپنی میوزک اکیڈمی کھولی ہے نائٹنگیل میوزک اکیڈمی جو ماما کے نام پہ میں نے کھولی تھی بچوں کو سکھاتی ہوں جو میں نے سیکھا میرے کو ایک بار ہی ڈیڈی نے بچپن میں کہا تھا کہ اگر جو آپ نے سیکھا ہے وہ آگے آپ لوگوں کو سکھاؤ تو وہ بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی اگر شیئر کی جائے تو میرے دل میں یہ بہت بڑی زبردست بھاونہ تھی کہ میں کسی کو سکھا پاؤں پہلے تو میں خود ہی سٹوڈنٹ ہوں آج تک میں سنگیت سیکھتی ہوں مجھے سیکھنا بہت اچھا لگتا اور ماں سے سیکھا ماں سے بھی یہی سیکھا کہ وہ ستر سال کی عمر تک بھی بڑے بڑے استادوں کو گھر میں بلا کے کہتی تھی آج میں کچھ سکھ لیا یہ آئے ہیں تو مجھے کچھ سکھا کے ہی گئے ہیں سو زندگی بھر آپ ایک سٹوڈنٹ رہتے ہو اور نائٹنگل ایک ایڈمی میں مجھے لوگوں سے ہر عمر کے لوگوں سے ملنے کا ایک بہت خوبصورت موقع ملا اور بچوں کو سکھا کے اتنا مزہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی حرکتیں مرکیاں ان کو بتانی ان کے گلے سے نکلوانی جو میں نے گروہوں سے کئی باری ڈانٹ کھا کے اور کئی باری پیار سے سیکھیں دی وہ اب مجھے سکھانے میں بہت لطف بلکل اور آل بمز بھگوان کا شکر ہے آباؤٹ تھرٹی تھرٹی فائیو آل بمز ہیں میری گربانی میں اور لوگ سنگیت میں اور مجھے گزلوں کا بہت شوق ہے کیونکہ ڈاڈی سے اردو سیکھی تھی اردو کو کہیں بولنے کا تو اتنا موقع نہیں ملتا تھا کیونکہ ہمارے ہندوستان میں اب ہم زیادہ ہندی اور انگریزی زیادہ بولتے ہیں بلکل پنجابی بھی کم بولتے ہیں پر پنجاب میں آکے پنجابی بولنے کا بھی پھر دوبارہ سے موقع ملا کیونکہ دلی میں رہ کے اتنی پنجابی نہیں ہوتی تھی اور پری میڈیکل کیا تھا تو انگریزی سے زیادہ پڑھائی ساری انگریزی میں تھی یہاں آکے مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایک چھوٹ مل گئی ہے کہ میں پنجابی میں کھیل سکتی ہوں جو میں نے اپنے ڈاڈی سے سیکھا پڑا ہے وہ میں اب ایکسپلائٹ کر سکتی ہوں جو مجھے بہت مزا آ رہا ہے سوفی کلام میں میں نے انڈلج کیا میں نے اپنی اکیڈمی کے بیچ میں ایک میوزک کی کمپنی بھی کھولی دورے می اس کا نام رکھا دورے می یعنی سارے گا اس سے میں نے چار ایلبمز ریلیز کی ہیں ایک سوفی ایک شادی کے گیت ایک گربانی اور ایک سیکنڈ ایلبم سوفی کی لانچ کر رہی جلدی اور اس میں کچھ اپنے لکھی ہوئی چیزیں بھی ڈالی سوفی رنگ کے بیچ میں کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی رب کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہوتا جا رہا ہے اور سنگیت کا پیار جو ہے وہ ویسے ہی رب کے پاس پہنچاتا ہے بلکل روحانی طاقت ہے بلکل بلکل سو اپنے سب ساکار ہو رہے ہیں شکر ہے اس وائی گرو کا جو اس نے اتنی میرے پہ بکشش کی کہ مجھے جو جو میں نے چاہا وہ مجھے ملا بچپن کا جو آپ کا ایک سپنا تھا ڈاکٹر بننے کا آپ بنی کلا کا تو اس طرح سے کہا نہ سکتا ہے کہ آپ کا وہ سپنا ٹوٹ گیا اور ایک کچھ اور سپنا آپ کا نیا بن گیا جس کو آپ نے ساکار کر لیا ڈاکٹر بننے کا اچھا ہی ہوا کہ میں ڈاکٹر نہیں بنی نہیں تو میں وہاں گاتی رہتی اور اہمیں اپنے مریضوں کو مارتی تو نقصان ہی ہوتا پر ڈاکٹری کا یہ ہے کہ جب ایک ماں بن جاؤ تو وہ ڈاکٹری اپنے بچوں کی اوپر لاغو ہو جاتی ہے میرا ایک بیٹا تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا رومیٹویڈ آتھرائیٹس کے ساتھ سو مجھے اس کی سیوہ کرنے کا موقع ملا تو میری وہ جو ڈاکٹری بننے کی ڈاکٹری کی خواہش تھی وہ بھی پوری ہو گئی مجھے پورا knowledge تھی science کی کیونکہ میں science student تھی میں نے اس کی سیوہ میں اپنی وہ تعلیم کو use کیا اور وہ بھی بگڑا نہیں سپنا وہ بھی کس طریقے سے پورا ہونا تھا وہ تو رب کے ہاتھ میں ہوتا ہے کیا آپ کو مقدر میں کیا ہے بچپن کے بڑی میٹھی یادیں ہوتی ہیں کچھ ایسی یاد جب کوئی ایسا گیت آپ نے گایا ہو جس نے آپ کے اندر سنگیت کے سیلاب کو افان دیا ہو ہم وہ گیت آپ سے سنا چاہیں گے ماما کے گیت میں اکثر گاتی ہوتی تھی چھپ چھپ کے ماما کے سامنے نہیں پر مجھے لطا جی کے گیت بہت اچھے لگتے تھے کیا بات تو میں لطا جی کے گیت ہمیشہ کاپی کرنے کی کوشش کرتی تھی سکول میں اور صحیح لیاں ہمیشہ مجھ سے سنا کرتی تھی سکول کے ہاف ٹائم پہ جو نئی فلم آتی تھی اس کے گیت میں لطا جی کے گانے کی کوشش کرتی تھی اس میں اتنے سارے گیت مجھے تو ساری لطا جی کے گیت اچھے لگتے بات کیا سناوں مجھے مجھے دل کی اے دھڑکن ٹھہر جا مل گئی منزل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا بہت اچھا یہ گیت تو میرا بہت فیورٹ تھا میری سہلیا بھی بہت اس کو سنتی تھی اور میرا مزاک بھی اڑاتی تھی جب میں کہتی تھی جی مجھے منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ جی ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ کہہ رہی ہے ہر نظر بندہ پرور شکریہ ہس کے اپنی زندگی میں کر لیا شامل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا اتنا صحیح اچھارن ہندی کا ہونا بھی یعنی آپ نے اپنے پنجاب کی بھاشا کو بھی جی ون رکھا ہے یہ دلی رہنے کا فائدہ یہ ہم نے آپ کو حال ہی مح 1 کے کاریکر میں دیکھا جی جس میں ٹیلنٹ ہنٹ ہو رہا ہے نئے نکلا کاروں کو بھرنے کا موقع دیا جا رہا ہے ایز جج آپ کا کیا ویچار ہے کہ ان ٹیلنٹ ہنٹ سے کچھ اچھے صدھے ہوئے گائیک سامنے آئیں گے بات یہ کہ ابھی تک جو میں نے ٹیلنٹ ہنٹ دیکھے ہیں سارے چینلز پہ آرہے بچے کوشش کر رہے ہیں آگے آنے کی پر ابھی تعلیم لیے بغیر آرہے یہ بہت ضروری ہے پنجاب میں خاص کر تعلیم لے کے پھر آپ کسی سٹیج پہ چائیں تب آپ کی جو تو خدا کی دین پر آگے اس کو بیوٹی فائی کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر وہ اپنے آپ نہیں آپ کر سکتے آپ سن سن کے کبھی نہیں گا سکتے آپ کو کسی گرو کو ہی دھارن کرنا ہوتا ہے کیونکہ گرو ہی بتاتے ہیں کہ اس آواز کو یہ سوٹ کر رہا میں سمجھ دیوں کہ گرو کا فرض بھی ہے کہ وہ بتائیں اور یہ تھوڑی سی کمی مجھے لگی talent hunt میں ضرور بچوں کو ایک platform مل رہا جو ہمارے زمانے میں نہیں تھا جو talented بچہ ہوتا تھا naturally اس کو ماں باپ سنگیت سکھاتے تھے گرو سے بٹھا کے سنگیت سکھایا جاتا تھا پھر وہ بچہ کیونکہ اس میں کوئی بات نظر آتی تھی تو وہ آگے بڑھتی تھی اس میں ایڈیشن ہوتی ہے پر اب ایسے لگ رہا ہے کہ ہر گھر میں سنگر پیدا ہو رہا ہے وہ possible نہیں ہے کیونکہ جو بچے فلمی گانے صرف گا کے اور آگے آتے ہیں اور تعلیم کوئی نہیں لیتے تو اس میں تھوڑی سی کچھ کم ہی نظر آتی ہے کیونکہ ہماری بیسک تعلیم جو ہے انڈین کلاسیکل میوزک کی وہ ہونی ضروری ہے چاہے ہم فوق آئیں چاہے ہم بھکتی سنگیت کریں یا گز لے گائیں پر بیسک تعلیم میں ایک بات کہتی ہوتی ہوں کہ جو میوزک ہے نا اس کی گرامر جو ہے وہ کلاسیکل میوزک بہت بڑی بات سنگیت ایک لینگویج ہے میوزک is a لینگویج ان کلاسیکل انڈین کلاسیکل موسیق is the گرامر اور گرامر کے بغیر آپ کوئی بھی لینگویج بول ساتھ کرنے کے لیے آپ کو سیکھ نہ پڑے گا شکشہ بہت ضروری ایک پلیٹ فرم ضرور مل جاتا ہزاروں بچے آتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹس میں اور ایک کو سیلیکٹ ہونا ہوتا باقی کو اتنی ڈسکوریج ہوتی ہے کہ وہ کئی بار تو اداس ہو کے اور بلکل یاد سنگیت کو چھوڑی دیتے ہیں یا پھر اتنی لگن میں لگ جاتے ہیں کہ وہ بقاعدہ سیکھ کے آتے ہیں سیکھ کے آئیں اور پھر ٹیلنٹ ہنٹس میں شامل ہو تاکہ آگے بڑھ سکیں کیونکہ آج کل سنگیت کا پروفیشن بہت آگے تک پہنچ گیا آپ کی آواز سنکر ہمیں یہ لگا آپ کو صرف لوگ گئی کا کہیں یہ نیائے نہیں ہوگا آپ کے ساتھ کلاسیکل سنگیت کا جو آپ کے پیچھے ایک ریاض ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی فلم انڈس سنگر ہوگا اگر وہ آپ کے آواز کو فلم کے لئے بھی ہندی گیتوں کے لئے بھی استعمال کریں یہ تو بات یہ کہ میری پیدائش بومبے کی ہے پر میں رہی ساری عمر ڈلی ہوں ماما پلی بیک سنگر ہوتی تھی پھر ڈلی آگئی اور اس کے بعد پنجاب کے ساتھ جڑ گئی پنجابی گیتوں کے ساتھ ہی اور ہم ڈلی ہی رہے بومبے دوبارہ جانے کا رہنے کا موقع نہیں ملا اکثر جاتی تو رہتی ہوں میری بڑی موسی رہتی تھی اور میں یہاں سے بیٹھ کے فلموں کے بیش میں گایا ہے بٹ نوٹ ان اینی ہندی فلم مجھے پنجابی فلموں میں ٹیوی سیریلز میں دلی دلی دوردرشن سے گانے کا موقع ملا اور امیر خسرو ایک بنایا تھا سیریل دلی سے اقبال احمد تھے جو دلی گھرانے کے ان کا میوزک تھا اس میں میں گئی میں ان سے سیکھتی بھی تھی تو مجھے وہ موقع ملا بٹ سمہاو ہندی فلم میں نہیں گئی ابھی تک ہم جب یاد کرتے ہیں آپ کی مدر کو ہم محسوس کرتے ہیں جو سارے پنجاب کی کوئل کہی جاتی ہے بڑا آپ کو گرب ہوتا ہے ہمیں بڑا گرب محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم ان کی بٹیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو حسین یادے ہیں ان میں ہم آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ سے سننا چاہیں گی کچھ گیتوں کو کیا سننا چاہوگے جو بولوگے میں گادوئی لٹھے دی چادر جیسے ہمیں بہت پسند ہے وہ گیت لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ مایا آب سامنے آب سامنے کولوں دی رس کے نالنگ مایا لٹھے دی چادر گواد اچھا اور کچھ ایسے گیت جو کی ہر موقع پر خوشی کے موقع پر ہم گن گناتے ہیں گیت گاتے ہیں ماما نے تو اتنے ریدم گیت گایا ہر پنجابی گھر میں چلتے ہیں جی جیسے کی کالا ڈوریا کنڈے نلڑ آئی چھوٹا دیورا پابی نلڑ آئی چھوٹے دیورا تیری دور بلائی نالڑ سون سون تیری اک پر جائی کالا ڈوریا یہ گانے تو گھر گھر میں گائے جاتے ہیں ہر شادی میں فنکشن پورا ہی نہیں ہوتا جب تک یہ کلچر کے ساتھ جوڑی ہوئے پنجاب کی بٹی کی سونتھی خوشوئے گیتوں میں آتی ہے مہگ آتی ہے اور کون سا ایسا گیت آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہزاروں گانے ماں آ گئی اور ایک سے ایک خوبصورت گیت ہے ایک سناتی اور دچی والے موڑ مہار وے سونی والے الے چل نال وے ڈاچ والے موڑ مہار وے سونی والے الے چل نال وے یا پھر جتی کسوری پیری نا پوری ہائے رب وے سنو ٹور نا پی آ ہائے رب وے سنو ٹور نا پی آ جن نا رہا دی میں سار نا جان آ آ نی را ہی وے میں نو موڑ نا پی آ آ نی را ہی وے من موڑ نا پی آ موڑ موڑ آ موڑ آ آ آج کل پریزیڈنٹ ہے پنجاب لالت کلا اکیڈمی کی سنگیت نا تک اکیڈمی کی آپ کیسے کلا کاروں کو مدد کر رہی ہیں موڑ 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 سنگی بھی پرانت کا ہندوستانی ہے وہ پنجابی میوزک سے ایک دم سے ناچنے لگ جاتا ہے اس میں ایک ردم ہے ایک ڈھول کی ہماری بیٹ ایسی ہے سو پنجابی میوزک ہس ٹو بی پرموٹی موڑ موڑ میری کوشش پوری رہ گی کہ جتنی دیر میں ہوں اس عودے پر میں کچھ کر کے دکھاؤں میری بڑی چاہت ہے یہ بھی میرا ایک سپنا ہے بلکل اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی بہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی بادلوں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں کوئی مشکل ہمیں اڑنے سے کیا روکے گی کہ ہم پروں سے نہیں ہوسلوں سے اڑتے ہیں بلکل 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 آپ کے حسنے کو دیکھر ہمیں لگا ہے کہ آپ بہت اونچی وڑان بھریں گی اور جو کلاکار ہیں ان کو ایک بہت بڑا پیٹرن ملے گا عشق کے امتہاں بھی اور بھی ہیں بہت 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 بڑیا لوگوں نے باتیں کی کہ زندگی ایسے لگتا ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے پر اگر اس کو ہر دن جیا جائے تو you achieve heights آپ نے اپنے بہت سے گیت گائے ہیں اور اس کی بہت سے سی ڈیز کیسے اس مارکٹ میں آئی ہیں اور آپ کے بہت سے گیت گھن گنایا جاتے ہیں خاص موقوں پر ایسا کون سا گیت ہے اپنا جس کو آپ بہت پسند کرتی ہیں جو آپ کے دل کے بہت نزدیک ہے مجھے زیادہ صوفی اچھا لگتا ہے بہت مجھے بچپن سے ہی مجھے somehow گربانی سے بڑا لگاو تھا اور ویسے ہی صوفی رنگ میں کچھ ایک الگ سا عالم بنتا ہے کیونکہ مجھے ایک بار بچپن کا ایک حادثہ یاد ہے کہ میرے خان سب تانپورے کے ساتھ مجھے ہمیشہ سنگیت سکھاتے تھے تو میں ریاض سارا تانپورے کے ساتھ کرتی ہوں ہارمونیم پلے کر کے نہیں سکھانے گانے دیتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ سر کا سہارا لے کے گانا اور ہے اور تانپورے کے ساتھ اپنی آواز سے سر نکالنا اور بات ہے آپ کو سر کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے آواز میں اتنا دم ہونا چاہیے سو میں گاری تھی تو کہنے لگے کہ سا لگاتے ہو جب ایسا سا لگنا چاہیے کہ جب تانپورے کا سا ہے اور تمہاری آواز کا سا ایک ہو جائے اور کئی بار یہ ایسے ہوتا ہے عام انسان وہ کر نہیں سکتا بٹ سننے میں آتا ہے کہ جب اپنا سا اور تانپورے کا سا ملتا ہے تو تانپورے کی تار ٹوٹ جاتی تو خان سب بتاتے تھے کہ جب تار ٹوٹتی ہے تو مطلب وہ رب کے ساتھ تمہاری جڑ گئی ہے سو وہ رب کا درشن ہو جاتا ہے سو میرے مند میں ایک آیا کہ میں نے خود ایک چھوٹا سا کلام لکھا تھا وہ میری آل بم کا ٹائٹل بھی ہوگا تیرے رنگ وچ رہ کے جینا ہے تیرے رنگ وچ رہ کے جینا ہے اسا جاں میں عبادت پینا ہے اسا جاں میں عبادت پینا ہے رنگ وچ رنگ وچ بہت اچھا پنجابی میں جیسے آپ نے لوگ گائکی میں اپنا ایک مقام حاصل کیا اس میں ایسے کون سے گیت آپ کو زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ کے دل کے بہت نزدیک ہیں جن کو آپ نے گیا ہے میں نے گیت تو کافی گائے پنجابی راکیش پر جس گیت سے مجھے ایک دام سے ریکنیشن ملی وہ تھی ایک لوگ گیت بہت اچھے اچھے ایک چیز اور بتائیں گے مجھ کو کہ پنجابی سنگیت میں جو پائرسی ہو رہی ہے کچھ ایسے ہماری لوگ دھونے ہیں جن کا استعمال آج کل ممبئی کے بہت سے گیتوں میں ہو رہا ہے کیا اس پر کوئی لوگ تھام نہیں ہو سکتی راکیش یہ بات بھی بڑی دکھ کی بات ہے کہ پائرسی تو بولی ووڈ کرتا ہی رہا ہے ساری زندگی مجھے یاد ہے کہ ماما کے گیت ہمیشہ بامبئی چُرائے جاتے تھے پر وہ جب پیشکش کرتے تھے بڑی اچھی دھنگ سے کرتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا جیسے کہ کالے رانگدہ پر آندہ ماما کا گیت بڑا پاپلر ہوا تھا کالے رانگدہ پر آندہ میرے سجن آنے آندہ نیمے چوم چوم نیمے چوم چوم رکھ دی پھرا تو بولی ووڈ والوں نے اس کو بنایا ایک شہری باب دل لہری باب ہائی رے پگبان گیا گھنگرو میں چھم چھم نچ دی پھرا اندھوں نے بڑی اچھی طرح سے پیش کیا تھا اس لئے اچھا لگا پر اب جو ہو رہا ہے نا وہ سنگیت کو اٹھا کے اس کو بیوٹی فائی کرنے کی جگہ اس کو اتنا زیادہ میوزک اس میں ڈال کے شور بنا کے سنگیت اس میں نظر ہی نہیں آتا صرف ردم کی بیٹ ڈھول تھا آٹھا بلکل سو اس کو ایک بڑا ایک policy بننی چاہیے cultural policy بننی چاہیے جس کے تحت ہم لوگوں کو پتہ لگے کہ صحیح کیا ہے اور pirated کیا ہے یہ ایک بہت important issue ہے اس کو بھی ہم فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آٹھ کاؤنسل کے تروں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں cultural minister صاحب کو کہ آپ ہم کو اجازت دیں کہ ایک اچھی سی policy بنیں جو کسی کو بھی تکلیف نہ دیں نا مینوفیکچررز کو نا سنگرز کو نا مارکٹ کرنے والوں کو نہیں تو ہوتا کیا ہے مارکٹ کرنے والوں کو صرف اس کی مارکٹنگ سے مطلب ہوتا ہے ان کو یہ نہیں ان کا کوئی اس سے مطلب نہیں ہے کہ گانے والے نے کتنے پیسہ لگا کے اس میں دم لگا کے اپنا جان مار کے ایک album بنایا ہے اور وہ اس کو کیسے سیل کر رہے ہیں آرٹسٹ کو سفر کر رہے ہیں اور پبلک کو ایک بڑیا چیز نہیں دے پا رہے ہیں یہ ساری چیزوں کو you have to take care of these things ایک بڑا serious issue ہے یہ جو آج کل کے گائک ہیں گائے گائے کائے ہیں انہیں کون آپ کو ایسا لگتا ہے جو کہ اچھے ڈھنک سے تیاری کر کے اُترا ہے اس میدان پر کئی باری تو یہ جو نئے talent hunts کے بچے ہیں جو سارے گامہ پام ایک ہمارا پنجاب کا لڑکا ہے شمیت جو لگ رہا تھا کہ یہ بچہ اتنا ہلکا پھلکا صاحب اس کا stature تھا فیزیک تھا اور اتنی دمدار چیزیں کیسے گا پائے گا وہ لڑکے نے محنت کی چھے مہینے میں وہ آگے آیا نظر آیا کہ اس میں ایک قابلیت تھی اور ایک dedication اور sincerity تھی دوسری طرف ہمارے professional singers جو ہیں ان میں سے کئی کئی بہت اچھا گا رہے ہیں سردول بہت اچھا گاتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتی ان کی گلے کی ایک natural حرکت ہے ہنس راج ہنس بہت اچھا گا رہے ہیں اور بڑے وڈالی بردرز کا نام لوں گی کیونکہ وہ ہمارے بہت دل کے قریب ہیں اور استاد لوگ ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے ساری زندگی اور اچھے کلاکاروں کو سب کہیں گے اچھا باقی جو ڈیبوٹنس میں کئی لڑکے اچھے آ رہے ہیں مجھے زیادہ نام نہیں اتنا پتا پر مجھے جب وہ گاتے ہیں چینل پر کبھی دیکھوں تو مجھے کسی کا اچھا لگتا ہے ایک نچھتر گل ہے لڑکا اس کی آواز بڑی بڑیا ہے اچھی لگتی ہے اور لیڈیز میں سے منفریت اختر گا رہی تھی پر کچھ گیپ سا آیا ہوا ہے وہ بھی اچھا گاتی ہیں وہ بھی گھرانے کی گائک ہیں سو باقی یہ ہے کہ جہاں سیکھے ہوئے بچے آتے ہیں سامنے وہ جھٹ سے نظر آ رہتے ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی کئی بار ہی ہوتا ہے آپ کی آلبم کے بیش میں سارے گانے اچھے نہیں ہو سکتے کوئی ایک گانا اچھا ہوتا ہے اور اس کی پرموشن بھی نہیں ہوئی ہوتی اور پرموشن کسی اور گانے کی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کو مارکٹنگ کرنی ہوتی ہے چینل والوں نے یا کمپنی والوں نے تو جو اصلی گانا وہ رہ جاتا ہے سو کئی بار ہی ٹیلنٹ چھپا بھی رہ جاتا ہے بٹ there is no dearth of talent in پنجاب جو پنجاب میں اچھا سنگیت دے رہے ہیں ان میں آپ کسی خاص کا نام لینا چاہیں گے بڑے بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں یہاں پر پر جو بڑیا کام جو نظر آ رہا ہے وہ ہمارا اپنا ہی بچہ ہے پنہ آنکل کا بیٹا جایدیو کمار جو میرے ہاتھوں میں کھیلا ہوا ہے چھوٹے ہوتے ہوئے پنہ آنکل کے ساتھ وہ آتا تھا اور تبلہ بجانے کا اس کو شوق ہوتا تھا چھوٹا سا تبلہ لے کے وہ ہمارے گھر آتے تھے تو وہ جایدیو بڑا ہو کے ایک solid music director بن رہا ہے حالانکہ اس نے اپنے فادر سے تعلیم نہیں لی unfortunately پنہ آنکل کی ڈیتھ ہو گئی جب جایدیو بہت چھوٹا تھا پر جایدیو کے پاس جو وراثت میں اس کو سنگیت ملا ہوا ہے اس کی بہن یامینی جو میریڈ ہیں چندن داستے ان کے پریوار کے بیچ میں سنگیت ہے اور ان کی مدر کرن دیدی وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں سنگیت کو لے کر وہ بڑا اچھا لڑکا رائز کر رہا ہے منت فلم کے گانے بہت اچھے اس نے کیے تھے اور بہت پسند آئے مجھے اور بھی سنگر کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے اور he's doing a good job کچھ سندیش آپ دینا چاہیں گی جو اُبرتے ہوئے کلاکار ہیں ضرور ضرور مجھے لگتا ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچ گئی ہوں ویسے اپنی زندگی میں میں نانی دادی بن چکی ہوں اس لیے میں بچوں کو آج کل کے نئے اُبرتے کلاکاروں کو صرف ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بچوں سیکھو اور پھر آؤ اور گروہ ششش پرمپرہ میں سیکھنے سے گروہوں کا آشرواد ملتا ہے اچھا گاؤ گے گروہ آشرواد دیں گے ترقی ہوگی کہتے ہیں ہر سفل انسان کے پیچھے ایک مہلہ کا ہاتھ ہوتا ہے اب ایک سفل مہلہ ہے آپ کی سفلتہ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے obviously ایک انسان ایسے ہیں میری زندگی میں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا راکیش ہمارا کلچر پنجابی کلچر یا ہندوستانی کلچر ایسا ہے کوئی بھی ہندوستانی عورت اپنے آدمی کے بغیر سکسس کی سیڑھی پہ نہیں چڑ سکتے ایک آدمی کا اس کو ہاتھ ضرور ملنا چاہیے ایک سہارا ملنا چاہیے ہمارا کلچر ہی ایسا ہے ہندوستان کا کلچر کیونکہ اس کو ایک protection ہوتی ہے ایک security ہوتی ہے میری زندگی میں تو میرے میاں کنل شرنجیت سنگولیریا جو ایک فوجی افسر ہیں ان کی پوری پوری میرے کو ہنسلاف زائی صدا صدا ملی ہے اور بے حد ہی شوکین انسان ہیں وہ سنگیت کے ماملے میں اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوبصورتیوں کو بڑی خوبصورتی سے میرے کو بتاتے ہیں ایسی ایسی طریقے کے ساتھ جو میں سنگیت میں کئی باری حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ تو سنگیت سیکھے نہیں ہوئے یہ کیسی بات کہہ جاتے ہیں میں کوئی بھی کامپوزیشن یا کوئی بھی آل بم ریلیز کرتی ہوں پہلے ان کو سناتی ہوں کیونکہ سب سے بڑے کرٹک بھی میرے ہی ہیں اور مجھے ان سے بہت بہت انکاریجمنٹ ملی ہے ان کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی شخصیت کو بھارنے میں اس کو سوارنے میں اتنا اپنا یوگدان دیا ہے ان کو پتا تھے کہ میں بیٹھنے والی تو ہوں نہیں سنگیت تو میرے اندر بستا ہے انہوں نے کہا اچھا ہی ہوگا کہ اس کو انکاریج کرو شاید اسی لیے مجھے ہانسلاف زائی کی ام تھانکفل ٹو ہم ہم بھی ان کے بہت دھنے والی ہیں اور آج آپ نے اپنا اتنا بہت مولے سمیں ہم کو دیا ہمیں بہت اچھا لگا آپ نے ہمارے سنگیت میں جرنی کو اتنا میٹھا اور اتنا یادگار بنا دیا جس کو ہمارے درشک بہت دیر تک یاد رکھیں گے مجھے بہت خوشی ہے آپ کے ساتھ بات کر کے